اسلام علیکم جی فیاضرہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایف آئی آر کب درج ہوگی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو بیسیکلی جہاں پہ پبلک رائٹ کی وائلیشن ہوگی کسی سے کوئی تھپت ہو جائے چوری ہو جائے کیڈنیپنگ ایڈ اپڈیشن کا کوئی واقع ہو جائے کوئی راپری ہو جائے کوئی ایک سٹورشن ہو جائے یا کوئی اور کوئی آپ نے چیک کسی نے آپ کو بوگس دے دیا ہے یا کسی قسم کوئی کسی نے آپ سے فراڈ کمنٹ کر لیا ہے یا کسی خاتون کو پبلک پلیس پہ یا حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کو موڈیسٹی کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا کسی کو ڈیفیم کیا ہے یہ تمام طرح معاملات جو ہیں یہ آتے ہیں وائلیشن آف پبلک رائٹ کی کیونکہ اس سے پوری سوسائیٹی افیکٹ ہوتی ہے اور ایسے کیسز میں ایف آئی آر ترج کروائی جاتی ہے تھانے میں تو بیسیکلی ایف آئی آر جو ہے یہ ایگریویشن ہے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ کا تو فرسٹ انفرمیشن رپورٹ جو ہے یہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی اکرانٹس ہوتا ہے اور وہاں پہ جو کنسرن پولیس سٹیشن جو لگتا ہے اس کو وہاں پہ جا کے آپ نے یہ اپنی ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے انڈ رائٹنگ کنسرن ایسے چو کو انڈر سیکشن وان ففٹی فور آف کریمینل پروسیزر کو یہ ایک لاؤ بک ہے جو کوڈی فائیڈ لا ہے آج سے تقریبا انیس سو آٹھ میں بنایا گیا تھا آج سے تقریبا کچھ سو سال پہلے تو اس کا سیکشن جو بان ففٹی فور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری انفرمیشن رلیٹنگ ٹو کمیشن آف کاغنی زیبال اوپینس اس کو اچھا آپ اب اس کو اورلی بھی دے سکتے ہیں اور ان رائٹنگ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آف اس انفرمیشن ریپورٹ ان رائٹنگ دیں گے ایسے چو کو اور وہ آپ کی افی یا تجھ کر کے اور کسی انویسٹیگیشن برانچ کو مارک کر دے گا انویسٹیگیشن برانچ کے کسی افیسر کو مارک کر دے گا اور وہ پھر اس پر انویسٹیگیشن سٹارٹ کرے گا اچھا اگر آپ ان پڑھے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کے ساتھ جو وقوبہ ہوا ہے کوئی موبائل سنیچنگ کا یا کسی قسم کا یا آپ کو کوئی بچہ کسی نے گڈنائپ کر لیا ہے یا کسی قسم کا کسی نے آپ کو بوگس چیک بھی دیا ہے جہاں پہ کرمینل لاکی وائیلیشن ہوئی ہے تو آپ جا کے پولیس ٹیشن میں اپنا پورا جو اورلی جا کے بیان کریں گے اور ایک کنسرنڈ ایسا ہے تو اس کو ان رائٹنگ میں لکھے گا اور آپ کو پڑھ کے سنائے گا اور آپ کے سائن اینڈ سگنیچر لینے کے بعد وہ اس میں ایف آئی آر درج کر کے انویسیگیشن کے لیے مارک کر دے گا اچھا اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ ایف آئی آر درج کرواتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اچھا یہ ایف آئی آر جو ہے یہ ایس سون ایس پوسیبل ہو یہ درج کروانی چاہیے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ہینڈڈ انفرمیشن ہوتی ہے جو فوراں جا کے آپ نے درج کروانی ہوتی ہے اگر آپ اس کو ڈلے کریں گے تو وہ اس میں اس بات پیدا ہوتے ہیں جلدی اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی موبائل یا آپ کو حراسہ کرتا ہے تو جب آپ فوراں جا کے اس کی کمپلینٹ درج کروائیں گے اس کے فوراں بعد تو وہ اس وقت آپ کی میموری جو ہے وہ فریش ہوتی ہے اور آپ جو صحیح حقائق ہوتے ہیں وہ کنسرن پولیس آفیسر کو بلاتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی میلہ فائیڈ انٹینشن کا آپسن مجود نہیں رہتا ہے اور اس سے مخالف وکیل کو یا ملزم کو بعد میں کوئی موقع نہیں ملتا کہ وہ اس میں کوئی بھام پیدا کرسکے یا اس میں کوئی ڈاؤڈ کرسکے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے یہ جتنی جلدی ہو یہ وائیلیشن آف پبلک رائٹ کے بعد فوراں کروانی چاہیے ٹھیک ہے اور سیکنڈلی اگر اس میں ایک ڈلے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور سیکنڈلی ڈیٹ انڈ ٹائم جو ہے جس وقت آپ سے کے ساتھ کوئی کسی نے اگر آپ کو حراسہ کیا ہے وہ ڈسکریپشن آف آف آفینس جو ہے وہ آپ نے ضرور اس میں کرنی ہے کہ کس ٹائم پہ کیا وہ ہوا ہے پھر ستھائیڈلی آپ نے اگر اس میں جتنے بھی ملزمان ہیں اگر مور دین ون پرسن انوالوین کریمنال آفینس دین آپ کو ان سب کے سپیسیفک رول ایکسپلین کرنے ہیں لیٹس پوز آپ کے گھر میں کوئی ہاؤس ٹریس پاس کرتا ہے زبردستی آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کو ہٹ کرتا ہے یہ انجڈ کرنے ہی کوشی کرتا ہے اور دے آر مور دین ون پرسن تو آپ نے ہر شخص کا رول ایکسپلین کرنا ہے کہ فلان شخص نے جاتا وہ دروازہ توڑا فلان ہے مجھے ڈنڈے سے ہٹ کیا فلان ہے یہ کیا ہر ایک الگ الگ رول آپ نے ایکسپلین ہے اور ایف آئی آر میں تو یہ تین چیزیں ہوگی پہلے ڈیٹ ان ٹائم دین اس میں ڈسکریپشن آف افینس جو ہے وہ ضرور اس میں لکھنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پولیس آفیسر ایف آئی آر درج نہ کرے انڈر سیکشن وان فیفٹی فور پولیس آفیسر is bound to record ایف آئی آر وہ آپ کی سٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد پرچہ دینے کا پابند ہے اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتا یا تخیری حربہ استعمال کرتا ہے یا دلے کرتا ہے تو دین آپ کیا کر سکتے ہیں آپ سیکشن بائیس اے بائیس پی کے تحت ڈسٹرک انڈ سیکشن کوٹ میں ایک ریٹ فائل کر سکتے ہیں فار ریجسٹریشن آف ایف آئی آر ایف آئی آر ایف آئی آر ایف آئی آر اور اس پہ کوٹ جو ہے وہ اس کو ڈائریکشن دے گی اور آپ کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو کر کسی بھی آ پولیس آفیسر کو مارک ہو جائے تو بیسیکلی یہی آگا ان شارٹ میں اگر کہا ہوں ایف آئی آر درج کروانے کا طریقہ کر رہے ہیں اور اس میں اور بھی کچھ چیزیں جائیں وہ رکھنی سامنے رکھنی رکھی جاتی ہیں اگر ایف آئی آر میں آپ نے کہ آپ کو کس نے انجڈ کر دیا ہے تو اس کا طریقہ کر بھی ہوگا کہ جس جگہ پہ انجری آئی ہے آپ اگزیکٹ وہ جگہ لکھیں اور زخم کی قسم لکھیں کہ کس چیز سے آئی ہے ڈسکرپشن آپ نے صحیح دینی ہے کیونکہ بعد میں جب میڈیکل ہوتا ہے تو وہ آپ کچھ لوگ جو ڈنڈا لگا ہوتا ہے تو وہ بھنڈے لکھوا دیتے ہیں جنہیم بجھے سفائر گیا تھا بعض میں میڈیکل میںohlی آتا ہے یہ تو بلانٹ ویپن کے انجری ہے تو وہاں سے قیسز خراب ہوتے ہیں تو ایف آئی ای آر درج کروانے کا Nada بعد میں میڈیکل میں آتا ہے جی یہ تو بلانٹ ویپن کے انجری ہے تو وہاں سے قیسز خراب ہوتے ہیں تو ایف آئی آر درج کروانے کا طریقہ کا سیمپل میں نے آپ کو بتا دیا آپ آپ کسی بھی پولیس ٹیشن میں جا کے جہاں پہ یہ آپ کی وائلیشن و پبلک رائٹ ہوئی ہے وہاں پہ جا کے ایف آئی آر جو ہے وہ آپ درج کروا سکیں اچھا اب ایف آئی آر کن کن کیسز میں درج ہو سکتی ہے یہ سوال ہے تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ بھی پبلک رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے جہاں پہ ہول سوسائٹی افیکٹ ہوتی ہے اس میں بہت سارے آ جاتے ہیں اس میں نمبر ایک پہ اگر کوئی کسی کو مدر کر دے کوئی تھیفٹ کر دے ایک سٹارشن کر دے رابری کر دے کینیپنگ اینڈیشن کر دے یوز یوز آف کریمن فورس کر دے موڈیسٹی کرے کوئی بجلی چوری کر رہا ہو کوئی گیس چوری کر رہا ہو گورنمنٹ پروپٹی کو لاس فن چاہ رہا ہو جس جہاں پہ پبلک رائٹ کی وائلیشن ہوگی کوئی کسی کو سوشل میڈیا پہ اپنا ڈیفین کر رہا ہو کسی طریقے سے بھی وہاں پہ جا کے تمام تر جو کیٹاگریز ہیں یہ اس میں آتی ہیں تو آپ سب لوگا بہت شکریہ کوئی منشیات فروشی کر رہا ہو اس حوالے سے بھی ایف ایر درج ہوتی ہے کوئی بھی لگل کام جو جہاں پہ پبلک رائٹ کی وائلیشن ہو رہی اس میں بہت ساری لمبی لسٹ ہے جو میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور ایف ایر کے بعد نیکس پروسس کیا ہوگا یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ سب لوگا بہت شکریہ ایف ایر کا طریقہ کر میں نے آپ کو بتا دیا اور میں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت شکریہ اللہ حافظ